موسیقی موسیقی وزیراعلا گلکت بلتستان کا انتخاب سپریم ایفلیٹ کورٹ نے انتخابی عمل روک دیا انتخابات کے حوالے سے حکم امتنات جاری کر دیا وزیراعلا کے شناو کے بیاد شڑیوں جاری کیا گیا تھا پولیس کا اشانک اسمبلی سیکیٹیریٹ آمد داخلی راستے مکمل طور پر بند کر دیئے پولنگ کے لیے تیم وجہ کا وقت مقرر سوفانی بارش نے لاہور کو ڈبو دیا اربن فلڈنگ کا خدشہ دس گھنٹے میں دو سو اکانوے میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی سب سے اب تک برسات کے تین سپیل برس چکے ہیں نشے بھی علاقوں میں ہر طرف پانی پانی گھروں اور دکانوں میں بھی داخل ہو گیا سڑکوں پر بھی کئی فٹ تک پانی جمع بیشتر علاقے بجلی سے بھی محروم شہری گھروں میں محسور ہو گئے سرائے عالمگیر جڑاوالا گجرات شکوپورو اور کسور میں بھی برسات بارش کا سلسلہ آٹھ جون تک جاری رہنے کی پیش گوئی کیپی میں بارش سے تین افراد جہاں بہت آٹھ زخمی کراچی میں مونسون انٹری دینے کو تیار شہر میں سات سے دس جولائے تک گرد شمک کے ساتھ بارش کا امکان کل سے تھر پار کر جام شروع اور دیگر شہروں میں بارش کا آغاز ہوتا سلسلہ دس جولائے تک جاری بھیے گا ملک میں موسلہ دھار بارشیں دریاؤں اور آبی زخائر میں پانی کی سطح میں اضافہ تربیلہ میں پانی کی آمد ایک لاکھے کانوے ہزار پانچ سو کیوسک ہے منگلہ میں آمد سات ہزار چار سو اور اکراج دس ہزار کیوسک ہے چشمہ اور دریائے چناپ میں بھی پانی کی سطح غیر معمول ہی ہے مہنگائی کے مارے عوام کو ایک اور جھٹکا بجلی فی یونٹ ایک روپیہ نوے پیسے مہنگی کر دی ناپرانے منظوری دے دی سارفین پر بائیس عرب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا کراچی کے شہریوں پر دو عرب سے زائد کا بوجھ ڈال دیا گیا فی یونٹ قیمت میں ایک روپیہ چھوالیس پیسے اضافہ مئی کے فیول پرائیس ایڈجسمنٹ پر وصول کیا جائے گا جھوٹے الزامات لگا کر پاک چین تعلقات میں درار ڈالنے کی کوشش کی گئی وزیر آزم شہباز صریف کہتے ہیں کہ اتحادی حکومت نے مل کر پاک چین تعلقات دوبارہ بحال کیے سیپیک انتہائی شفاف منصوبہ ہے سیپیک کے تحت ملک میں کئی ترقیاتی منصوبے شروع ہوئے چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا سافت دیا منی لانڈرنگ ریفرنس شہباز شریف حمزہ شہباز نے ریفرنس میں بریت کی درخواست دار کر دی موقف اپنایا نایب نے منی لانڈرنگ کا جھوٹا اور منگھرت ریفرنس بنایا اساسا جات قانون کے مطابق اور الیکشن کمیشن میں ڈیکلیئرڈ ہیں چیرمن پی ٹی آئی کا چیف جسٹس اسلام آباد آئی کورٹ پر اعتراض چیف جسٹس آمر فاروق نے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیئے ریمارک دیئے کہ ضرورت پڑی تو سینئر قانوندان کو عدالتی معاون مقرر کریں گے فیلحال الیکشن کمیشن کو معاونت کے لیے نوٹسز جاری کر رہے ہیں کوئی غلط مثال قائم نہیں کرنا شاہتے جو ادارے کے لیے ٹھیک نہ ہو سپریم کورٹ نے پی آئی اے کو دو سو پانچ نئی بھرتیوں کی اجازت دے دی پائلٹس کیبن کرو اور دیگر کی بھرتیوں کی اجازت دی مزید پینتالیس بھرتیوں کا معاملہ موقر کر دیا انتظامیہ کو بھرتیوں کا عمل صاف شفاف بنانے کی ہدا کراسی میں سٹریٹ کرائمز کا جن کابو سے باہر چھ ماہ کے دوران جرائم کی تینٹالیس ہزار پانچ سو وارداتی ریپورٹ فائرنگ اور پر تشدد واقعات میں دو سو پچھاسی افراد قتل تین سو انچاس افراد زخمی چھ ماہ میں ساڑھے چودہ ہزار موبائل فان چینے گئے چھبیس ہزار سے زائد موٹر سیکٹ نے چوری ہوئی ایف آئی اے کا انسانی سماگلرز کے خلاف پریکڈاون جاری یونان کشتی حادثے میں ملاوث انسانی سماگلر گرفتار ملزم نے شہری کو بیرون ملکہ جھانسہ دے کر بیس لاکھ بٹورے وارث علی شیخ اپورا سے گرفتار ملزم پاکستان سے لیبیا اور یونان بجوانے میں ملاوث تھا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک پر کلک کریں بڑی ایکی بڑی خوشیاں بول نے نبھائی اپنی صحافتی ذمہ داریاں کراچی میں عیدالعزہ کے موقع پر لیاکتابار ٹاؤن آفیس کے ساتھ ہی علائشوں کا ڈھیڑ لگ گیا ہے سنس سالیڈ ویسٹ منجمنٹ کی ٹیم بھی وہاں پر موجود ہے بڑی ایپ کی خوشیوں میں بھی بول رہا سب سے آگے سفائی مہم کے لیے متعلقہ اداروں تک بچائی عوام کی آواز میں آپ کو دکھا دوں اس وقت مناظر تمام گاڑی ہیں جو اس وقت ہے یہاں پر تمام جو کلیکشنز ہیں اور لمحہ با لمحہ کی خبر سے رکھا عوام کو آگا اور میں مختلف مقامات پر علائشے ہمیں سڑکوں پر دکھائی دے رہی تھی لیکن اس کے بعد جو الڈیو ایم سی ہے ان کا عملہ اس کے بعد فیلڈ میں نکلا اور اس کے بعد علائشوں کو اٹھانے کا سلسلہ شروع کر بھی آگیا بڑی ایٹ کی ٹرانسپیشن ستاون فیصد عوام نے دیکھی بول کی سکرین پر کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون لیوز چینل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے